بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پورا لیکچر دیکھنا ہے آپ نے بہت سے سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹس کا یہ کوئسٹن تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تو آپ یہ پورا لیکچر دیکھیں گے تو آپ کو یہ کنسپٹ کلیر ہو جائے گا سو کوئسٹن کا آپ کو لگ گیا پتا کہ جو ٹرانس آئیسو مرز ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اب اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں about geometric aisomerism یا جس کو آپ cis trans aisomerism بھی بولتے ہیں کیا ہوتی ہے geometric aisomerism is a type of stereo aisomerism having the same molecular formula and same structure but differ in the relative arrangement of atoms geometric aisomerism میں کیا ہوتا ہے compounds کے molecular اور structural formulas same ہوتے ہیں لیکن atoms کی arrangement different ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں بھی آکے چلیں example دیکھتے ہیں اچھا if two groups same groups کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے attached to the carbon of the double bond are on the same side of the double bond the isomer is a cis isomer اگر دو groups ہیں وہ double bond کے same side پہ available ہیں جیسے دیکھو یہ carbon carbon double bond اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ carbon 4 bond بناتا ہے 4 valence ہوتی ہے اس کی تو یہاں پہ یہ میں نے ایک butine لیا ہوا ہے جس میں یہ second اور third carbon کے درمیان double bond ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ double bond کے same sides پہ اوپر یا نیچے کی side پہ same groups سٹیج ہیں جیسے اوپر یہاں پہ دونوں CH3 ہیں اور نیچے جو ہیں دونوں hydrogens ہیں ٹھیک ہے تو جو ایسا structure ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں cis structure ٹھیک ہے اب یہ butine کا cis isomer ہے یہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے if two groups lie on opposite sides of the double bond اگر دو groups ہیں وہ دونوں different ہیں double bond کے ایک side جیسے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں example جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ again میرے پاس two butine ہے لیکن اب میں نے یہاں پہ کیا کیا کہ carbon carbon double bond کے اوپر دیکھیں دو different groups attach ہیں ٹھیک ہے means کہ یہاں والا CH3 تھا اس کی جگہ میں نے hydrogen attach کر دیا اور اس کو اٹھا کے میں یہاں پہ لے گیا نیچے ٹھیک ہے تو اوپر اور نیچے کی طرف آپ نے دیکھا کہ different groups attach ہیں ٹھیک ہے تو ایسے structure کو ہم لوگ بولتے ہیں trans structure ٹھیک ہے اب یہ جو trans structure ہوتا ہے یہ زیادہ stable ہوتا ہے as compared to cis structure کے ٹھیک ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کا answer دیکھ لیتے ہیں اب جو trans isomer ہوتا ہے وہ زیادہ stable ہے cis isomer سے ایسا کیوں ہے because in cis isomer the bulky groups are on the same side of the double bond جیسے دیکھو ابھی میں نے یہ آپ کو trans isomer اور cis isomer کا structure دکھایا اب اس cis isomer میں یہاں پر آپ دیکھیں اوپر کی طرف ch3 ch3 bulky groups ہیں means کہ زیادہ atoms والے بڑے atoms والے کیوں کے carbon آگئے اور وہ دونوں جو bulky groups ہیں وہ same side پہ ہیں ٹھیک ہے جبکہ trans میں ایسا نہیں ہے trans میں ایک bulky group ہے اور ایک نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیس آئیسومر میں سیس سٹرکچر میں بلکی groups ہو گئے ایک سائیڈ پہ کاربن کاربن ڈبل بہن گئے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے سٹرک repulsion of the groups makes the سیس آئیسومر less stable than the trans آئیسومر in which the bulky groups are far apart they are on the opposite side of the double bond اب سیس آئیسومر یا سیس سٹرکچر میں آپ نے دیکھا بلکی groups ایک side پہ ہیں اب اس سے ہوگا کیا آپ دیکھیں آسان wording میں سمجھاتا ہوں آپ کہ یہاں پہ ان ایٹمز کے جو ویلنس الیکٹرانز ہیں یا اوورال کہہ لیں آپ ان ایٹمز کے جو الیکٹرانز ہیں انہوں نے بھی اس کے نیو کے نیو کیلئے اس کے اراؤنڈ ریولو کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں قریب قریب ہوں گے ان کا اٹومک ریڈیس بڑا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کا جو ایریا ہو گا اس پہ سمجھ لو جھگڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس گروپ کے الیکٹرانز کہیں کہ ہم نے رہنا ہے تو کیونکہ الیکٹرانز ہیں سیم چارجز جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ دوسرے کو ریپیل کرتے اور الیکٹران پہ نگٹیف چارج ہوتا ہے سو اس طرح سے ہم کہیں گے سٹیرک ریپل جن کریئٹ ہو جائے گی ان دو گروپ کے الیکٹرانز کے درمیان تو اس وجہ سے یہ جو سس سٹرکچر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ان سٹیبل ہوتا ہے ہیس کمپیر ٹو ٹرانس سٹرکچر کے سو ہفتولی لیکچر آپ کو بہت اچھ سے کلئر ہو گیا ہو گا پھر بھی اگر آپ کوئی کوئی سٹیل ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کریں تینکیو ویڈیو ویڈیو